اسلام علیکم عزیز طلبہ میرا نام عیاز احمد ہے اور میں آپ کی کلاس دہم کمپیوٹر سائنس کا اصطاد ہوں عزیز طلبہ ہم اپنی آج کی کلاس میں سی لینگوچ کے اندر ایک پروگرام لکھیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے سی لینگوچ کے پروگرام میں فنکشن کا استعمال کرتے ہیں اور ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ فنکشن کی ریٹرن ٹائپ کیا ہوتی ہے فنکشن کا جو نام ہے وہ ہم کس طریقے سے لکھتے ہیں اور جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اور فنکشن کو ہم اپنی مین فنکشن کی بوڈی میں کس طریقے سے کال کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم اپنی آج کی کلاس میں سیکھیں گے تو آئیے چلتے ہیں اپنے کمپیوٹر کی سکرین پہ اور اپنی آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں عزیز طلبہ سب سے پہلے ہم کوڈ بلوگ جو کہ ہمارا انٹیگریٹیڈ ڈیولپنٹ انوارمنٹ ہے ہم اس کو اوپن کریں گے اور اوپن کرنے کے بعد پھر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک نئی فائل بناتے ہیں اور اپنی فائل کے اندر پھر ہم پروگرام لکھتے ہیں تو یہاں پہ ہم اس طریقے سے نئی فائل بنائیں گے آج کی کلاس میں ہم باب نمبر پانچ جس کا نام ہے فنکشنز اس کے اندر یہ سیکھیں گے کہ فنکشنز ہوتے کیا ہیں ان کے فوائد کیا ہیں اور فنکشن کو لکھا کیس طرح سے جاتا ہے یہ اہم بات ہے یہ ہم سیکھیں گے تو آئیے ہم اپنی فائل کا جو نام ہے اس کو نام لکھتے ہیں اور فائل کو محفوظ کرتے ہیں اور شروع کرتے ہیں اپنی آج کی کلاس عزیز طلبہ یہاں پہ سب سے پہلے جو ہم نے سیکھنا ہے وہ یہ ہے ہم نے اپنے پچھلی دو کلاسوں میں یہ سیکھا تھا کہ جو فنکشنز ہوتے ہیں ان کی کچھ اقسام ہوتی ہیں بنیادی طور پر دو اقسام ہوتی ہیں فنکشنز کی ایک قسم ہوتی ہے بلٹ ان فنکشنز اور دوسری ہوتی ہے یوزر ڈیفائلڈ فنکشن بلٹ ان فنکشنز وہ فنکشنز ہوتے ہیں جو پہلے سے کسی پروگرامنگ لینگویج کے اندر بنے بنائے ہوتے ہیں جیسے مثال کے طور پہ کہ ہم نے ابھی تک باب نمبر ایک دو تین اور چار کے اندر بے شمار پروگرام کیے اور ان پروگراموں کے اندر ہم نے لا تعداد مرتبہ پرنٹ ایف اور سکین ایف فنکشن کا استعمال کیا پرنٹ ایف فنکشن کا استعمال کیا اور پھر ہم نے سکین ایف فنکشن کا بھی استعمال کیا اب یہ دونوں کیا ہیں یہ دونوں فنکشنز ہیں اور یہ دونوں بلٹ ان فنکشن ہے سی لینگویج کے اور ان دونوں فنکشنز کا کچھ نہ کچھ کام ہے کہ جب ہم ان کو استعمال کرتے ہیں تو یہ کچھ نہ کچھ کام سر انجام دیتے ہیں مثال کے طور پہ کہ اگر ہم نے اپنی سکرین کے اوپر کچھ دکھانا ہو تو ہم اس کے لیے پرنٹ ایف فنکشن استعمال کرتے ہیں جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فنکشن ہمارا کیا ہے یہ فنکشن ہمارا آوٹپٹ فنکشن ہے کہ آوٹپٹ اگر ہم نے کبھی لینی ہو تو اس کے لیے ہم جو فنکشن استعمال کرتے ہیں وہ کیا ہے وہ پرنٹ ایف کا فنکشن ہے اور اگر کبھی ہم نے سارف سے انپٹ لینی ہو تو اس کے لیے جو فنکشن ہم استعمال کرتے ہیں وہ کون سا فنکشن ہے وہ سکین ایف کا فنکشن ہے تو یہ دونوں فنکشن کیا ہے یہ دونوں فنکشن ہے بلٹ ان فنکشن اسی طرح سے کچھ اور فنکشن بھی ہوتے ہیں وہ بھی بلٹ ان فنکشن ہوتے ہیں جیسے کہ ہم نے باب نمبر چار کے اندر پروگرامنگ کی مشکوں میں سے ایک مشک کی تھی جس میں ہم سارف سے اے قیمت لیتے تھے پھر بی قیمت لیتے تھے اور پھر اے کا سکیر بی جو ہے وہ کیا کرتے تھے وہ ہم نکالتے تھے تو اس کے لیے ہم کیا کرتے تھے اس کے لیے میت کی پاور کا فنکشن استعمال کرتے تھے اور اس کے لیے ہمیں اپنے ہیڈر کے اندر میت.hfile بھی انکلیوڈ کرنا پڑتی تھی تو اس طریقے سے یہ مختلف فنکشن ہے تو بلٹ ان فنکشن جو ہے ہمارے پاس وہ کون سے ہیں بلٹ ان فنکشن ہے ہمارے پاس یہ ہم نے یہاں پہ لکھ لیے بلٹ ان فنکشن کی مثال ہے ہمارے پاس کہ وہ پرنٹ ایف فنکشن بلٹ ان فنکشن ہے اور سکین ایف فنکشن یہ بھی بلٹ ان فنکشن ہے اس کے بعد فنکشن کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے user defined functions کہ ایسے فنکشن جو بلٹ ان فنکشن نہیں ہوتے بلکہ جو سارف ہوتا ہے وہ خود ان فنکشن کو لکھتا ہے مثال کے طور پہ میں آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں آپ نے اپنی زندگی میں کبھی تجربہ یا مشاہدہ کیا ہوگا کہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طرح سے آپ کبھی کسی ویب سیٹ پر گئے ہوں گے اور وہاں پہ آپ نے گیلری دیکھی ہوگی جہاں پر کافی زیادہ تصویریں ہوتی ہیں اور پھر آپ کیا کرتے ہیں جب آپ کسی تصویر کے اوپر کلک کرتے ہیں تو تصویر بڑی ہو کے آپ کے سامنے آ جاتی ہے تو وہ جو تصویر کا بڑا ہو کے آپ کے سامنے آنا ہے وہ کیا ہے وہ ہم نے ایک فنکشن لکھا ہوتا ہے اس فنکشن کے اندر ہم نے یہ بتایا ہوتا ہے کہ جب ہم تصویر کے اوپر کلک کرے تو تصویر بڑی ہو کے یعنی کہ زوم ہو کے ہمارے سامنے آ جائے تو وہ کیا ہوتے ہیں وہ ایسے فنکشن ہوتے ہیں کہ ہم خود لکھتے ہیں وہ یوزر ڈیفائنڈ فنکشن ہوتے ہیں مثال کے طور پر کہ ہم نے ایک ایسا فنکشن لکھنا ہے کہ جو دو انٹیجر کو جمع کر کے ان کا جو مجموعہ ہے وہ ہمیں بتا دے یا دو انٹیجر کو آپس میں ضرب کر کے ان کا جو حاصل ضرب ہے وہ ہمیں بتا دے تو ایسے فنکشن جو سارف خود لکھتا ہے ان کو ہم کہتے ہیں یوزر ڈیفائنڈ فنکشن اس کے بعد جو اہم بات ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو فنکشن ہیں ان کا ہم استعمال کرتے ہیں لیکن ان کے استعمال کے جو فوائد ہیں وہ کیا ہیں تو ان کے فوائد پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں فنکشن کو استعمال کرنے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ ہے ری یوزیبلیٹی ری یوزیبلیٹی کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ کسی ایک کام کے لیے آپ نے فنکشن بنا لیا مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک ویریبل اے ہے اور ایک ویریبل آپ کے پاس بھی ہے اور یہ انٹیجر ڈیٹر ٹائپ کا ہے ویریبل اور یہ بھی انٹیجر ڈیٹر ٹائپ کا ویریبل ہے اور ان کے اندر قیمتیں محفوظ ہیں اس میں بارہ محفوظ ہیں اور اس میں مثال کے طور پر چودہ محفوظ ہے اور آپ نے ایک فنکشن بنا لیا اس فنکشن کے اندر آپ نے کیا کیا کہ جب کبھی بھی دو انٹیجر کو آپ نے آپس میں جمع کرنا ہو تو اس کے لیے آپ فنکشن بنا لیتے ہیں تو ہوگا کیا کہ اپنے پروگرام کے اندر اگر آپ کو بیس دفعہ بھی دو انٹیجر کو جمع کرنا پڑے گا تو آپ کو بار بار لکھنا نہیں پڑے گا کہ ہم نے ان کو جمع کرنا ہے بس آپ کیا کریں گے اپنے فنکشن کو وہاں پر لکھیں گے تو وہ فنکشن جو ہے وہ کیا کرے گا وہ ان دو انٹیجر کو آپس میں جمع کر دے گا یہ ہم بڑی تفصیل کے ساتھ آگے جو ہے وہ اس کے بارے میں سیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے کام کرے گا پھر دوسرے نمبر پر کاموں کو الگ کرنا یعنی کہ separation of task عزیز طلبہ ابھی تک ہم نے جو پروگرام کی ہیں یہ بہت بڑے بڑے پروگرام نہیں ہے لیکن جب آپ بہت بڑے پروگرام کرتے ہیں مثال کے طور پر کوئی ایسا پروگرام آپ لکھیں جس کی جو کوڈ کی لائنیں ہیں وہ دس بیس ہزار ہوں یا لاکھوں میں ہوں تو اس وقت پھر آپ کیا کرتے ہیں آپ ہر کام کے لیے علیدہ علیدہ فنکشنز بناتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے ایک سوفٹر بنانا ہے اور اس سوفٹر کے لیے آپ نے لوگن کا ایک پورے کا پورا کوڈ لکھنا ہے تو اس کا ایک فنکشن علیدہ ہوگا پھر آپ نے سارف کے ریجسٹریشن کے لیے کوڈ لکھنا ہے اس کا فنکشن علیدہ ہوگا پھر کوئی سارف آ کے کومنٹ کر سکتا ہے اس کا فنکشن علیدہ ہوگا یعنی کہ ہر کام کے لیے علیدہ علیدہ ہم نے فنکشن لکھنے ہوتے ہیں اس کے لیے بھی ہم کیا کرتے ہیں اس کے لیے ہم یعنی کہ سیپریشن آف ٹاسک یہ ہمیں فائدہ دیتا ہے فنکشن اس کے بعد جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہینڈلنگ دا کمپلیکسٹی آف پرابلم کہ جو کمپلیکس پرابلم ہوتی ہیں پچیدہ پرابلم ہوتی ہیں ان کو یعنی کہ ان سے نمٹنا جو ہے وہ ہمیں فائدہ دیتا ہے کون فنکشن کے جو کمپلیکس چیزیں ہوتی ہیں پچیدہ چیزیں ہوتی ہیں ان سے جب ہم نمٹتے ہیں تو وہ کس کے ذریعے سے نمٹتے ہیں وہ ہم فنکشن کے ذریعے سے نمٹتے ہیں مثال کے طور پر کہ ہم نے ایک کوڈ لکھا ہوا ہے اور اس کوٹ کے اندر ہم نے فنکشنز کا استعمال کیا ہے تو اگر کسی جگہ پر کوئی مسئلہ آ جاتا ہے کوئی غلطی کوئی ایرر آ جاتا ہے تو ہمیں پتہ ہوگا کہ فلان فنکشن کے اندر ایرر آیا ہے اور ہم اسی فنکشن کو جا کے دیکھیں گے باقیوں کو ہم نہیں دیکھیں گے اور آخر میں سب سے ہم بات ہے وہ ہے ریڈیویٹی یعنی کہ پڑھنے کی صلاحیت جب ہم فنکشن استعمال کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا یہ حصہ یہ کام کرے گا یہ حصہ یہ کام کرے گا اور یہ حصہ یہ کام کرے گا تو ہم کیا سکتے ہیں کہ جو ریڈیویٹی ہے یعنی پڑھنے کی صلاحیت یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہے کس کا فنکشنز کا اب یہ جو ہم نے جو کچھ بھی لکھا ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں اس کو ہم یہاں پر کمنٹ کرتے ہیں اور اب ہم ایک اہم بات سیکھتے ہیں یہ فنکشنز کے بارے میں ہم نے دیکھ لیا کہ بلٹ ان فنکشنز کیا ہوتے ہیں یوزر ڈیفائنڈ فنکشنز کیا ہوتے ہیں فنکشنز کے فوائد کیا ہوتے ہیں وہ بھی ہم نے دیکھ لیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ فنکشن کا سگنیچر کیا ہوتا ہے یعنی کہ ایک فنکشن کا جو دھانچہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے تو اگر ہم اس کی تعریف کی بات کریں تو فنکشن سٹیٹمنٹ کا ایک بلوک ہوتا ہے جو کچھ input لیتا ہے function کی ان input کو parameters کہتے ہیں اور output کو return value کہتے ہیں ایک function کے ایک سے زیادہ parameter تو ہو سکتے ہیں لیکن وہ ایک ہی قیمت return کر سکتا ہے زیادہ نہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے ہوتا ہے عزیز طلبہ جس طریقے سے ہم نے variable کو declare کرنے کے لیے اور initialize کرنے کے لیے ہم نے دیکھا تھا کہ اس کا ایک طریقہ کار ہے اسی طرح ہم نے array کو declare کر کے initialize کیا تھا اس کا بھی ایک طریقہ کار تھا اسی طریقے سے ہم نے loop کو بھی لکھا تھا اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے بلکل اسی طرح سے جو function ہے اس کا بھی ایک signature ہے اس میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے return type ہوتی ہے کسی بھی function کی return type ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد function کا name ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر function کے parameter ہوتے ہیں جس میں ہم کوئی data type بتا سکتے ہیں اپنے variable کی data type ایک پھر اس کے بعد data type دو تو یہ کرتے کرتے دو تین چار پانچ جتنی ورزی آپ دینا چاہیں یہاں پر دے سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس طریقے سے function کی کوسین ہوتی ہیں اور یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ ہم function کا code لکھتے ہیں یہ جو پہلا حصہ ہے return type یہ کیا ہوتا ہے یہ جب ہم کسی function کا استعمال کرتے ہیں function کا استعمال کرنے کے بعد جب ہم اس function کو اپنے code کے اندر استعمال کرتے ہیں تو code کے اندر استعمال کرنے کو کہتے ہیں کہ function کو call کرنا جب function کو call کرتے ہیں تو function ہمیں ایک return value دیتا ہے تو وہ return value جس data type کی ہوتی ہے نا وہ data type ہم نے یہاں پہ لکھنی ہوتی ہے کہ وہ کون سی data type کی جو value ہے وہ ہمیں return کرے گا لیکن کچھ function ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ ہمیں کوئی value return نہیں کرتے اور جو value return نہیں کرتے function ان کی return type کی جگہ پہ ہم لکھ دیتے ہیں void جیسے ہم نے اپنے پروگرام کے اندر void main لکھتے ہیں تو void main کا بھی یہ ایک function ہے یہ function کوئی ہمیں value کوئی قیمت return نہیں کرتا ہے اس لئے ہم اس کو void main لکھ دیتے ہیں اور پھر ہوتا ہے ہمارے پاس function کا نام اسے ہم کہتے ہیں function کا identifier جس طریقے سے array کا نام جا ہے وہ array کا identifier ہوتا تھا اس طریقے سے function کا نام بھی جو ہے کہ function کا identifier ہے پھر اس کے بعد یہ جو ہیں ان کو ہم کہتے ہیں parameters یہ function کے parameters ہوتے ہیں یہ دو ہو سکتے ہیں تین ہو سکتے ہیں چار ہمارے پروگرام کے مطابق جتنے ہم رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں یہ data type of function parameters یعنی کہ یہاں پہ ہم بتاتے ہیں کہ جو function parameters ہیں ان کی data types کیا کہ ہیں کون کون سے parameter یہاں پر آئیں گے ہم نے یہاں پر لکھنے ہوتے ہیں اب مثال کے طور پہ ہم سمجھنے کے لئے ایک function لکھتے ہیں ایک function ہم لکھتے ہیں مثال کے طور پہ ہم function کا نام رکھتے ہیں یہاں پہ یہ جہاں پہ ہم نیچے لکھتے ہیں void اور ہم function کا نام رکھ دیتے ہیں my اور اس function کی جو return type ہے وہ ہم کچھ نہیں رکھتے جب return type ہم کچھ نہیں رکھیں گے تو یاد رکھی گا کہ یہاں پہ ہمارے پاس parameters بھی نہیں آئیں گے جب ہمارے پاس parameters آئیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ return type بھی ہمارے پاس آئے گی اس کے بعد یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ ہم اس function کے اندر جو ہم نے چلانا ہے وہ ہم یہاں پہ لکھیں گے مثال کے طور پہ ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں printf اور یہاں پہ لکھ دیتے ہیں i am a function کہ میں ایک function ہوں لیکن یہ جو function ہے یہ یاد رکھیے گا یہ آپ نے void main کے function کے یا ادھر اوپر باہر لکھنا ہے اور یا آپ نے یہاں پہ نیچے لکھنا ہے یہ void main کے اندر آپ نے نہیں لکھنا اب یہ function آپ نے یہاں پہ لکھ دیا اب میں یہ سارا کچھ یہاں سے مٹاتا ہوں یہ ہم نے سب کچھ مٹا دیا اب ہمارے پاس code میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک یہ function میں نے لکھ دیا اس کو ہم کہیں گے user defined function کیونکہ ہم نے یہ خود لکھا ہے اور ایک ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ void main کا function ہے اور اس کی body ہے اور c language کے اندر عزیز طلب آپ یاد رکھئے گا کہ جو ہمارا code execute ہونا شروع ہوتا ہے جو code کی execution شروع ہوتی ہے وہ void main کے function کے اندر سے ہوتی ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ باہر والا function چلتا ہے اب مثال کے طور پر ابھی ہم اس کو چلائیں گے تو آپ دیکھئے گا کہ ابھی سکرین کے اوپر جا وہ ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا یہ دیکھیں ہمیں کچھ نظر نہیں آرہا جب getCH کے استعمال کریں گے پروگرم کو روکیں گے getCH کے استعمال کریں گے آپ دیکھئے گا کہ یہاں پہ ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا سکرین کے اوپر کیوں نظر نہیں آیا کیونکہ ہم نے function لکھ تو لیا ہے ہم نے بتا تو دیا کہ ہمارا function کیا ہے اس کی return tab ہے یا نہیں ہے اس کے parameters ہیں یا نہیں ہیں function کا نام کیا ہے function کے اندر کیا لکھا ہوا ہے لیکن ہم نے اس function کو اپنے main function کی جو body ہے اس کے اندر call نہیں کیا یعنی کہ ہم نے اپنے code کے اندر یہ جو code ہمارا execute ہونا main function کے اندر یہاں پر ہم نے اپنے اس function کو نہیں لکھا اب مثال کے طور پر میں اپنے code کے اندر یہاں پر آتا ہوں اور یہاں پر صرف میں کیا کرتا ہوں لکھتا ہوں my my اور اس طریقے سے اس function کو یہاں پر ایسے لکھ دیتا ہوں جیسے میں اس کو یہاں پر لکھوں گا آپ دیکھئے گا کہ ہمارے پاس screen کے اوپر لکھا ہوا آجائے گا i am a function اب جیسے ہی میں نے یہاں پر my my اور function اس طریقے سے لکھا اس طریقے سے function کو call کرتے ہیں تو اس نے کیا کیا اس نے control یہاں سے اٹھا کے دے دیا یہاں پر اس جگہ پر کہ اس function کے اندر جو بھی لکھا ہوا ہے وہ یہاں پر لے کے آجاؤ تو وہ پھر یہاں پر آگیا اب مثال کے طور پر ہم یہاں پر کچھ اور لکھتے ہیں دوبارہ printf کا function لکھتے ہیں اور یہاں پر لکھتے ہیں my name is ali مثال کے طور پر لکھتے ہیں میں نے کہ my name is ali اور یہاں پر ہم escape sigmas کے استعمال بھی کرتے ہیں چاہ کے جو line ہے وہ نیچے آجیں اب ہم جب اس کو چلائیں گے تو یہ دیکھئے گا کہ اس طریقے سے آجائے گا i am a function my name is ali اب یہ کہاں سے آرہا ہے یہ ہم نے main کے اندر تو نہیں لکھا void main function کے اندر تو نہیں لکھا یہ تو ہم نے void my function کے اندر لکھا ہے تو کیا ہوا کہ یہاں سے جب میں نے اس function کو اس جگہ پہ call کیا تو اس نے جو control ہے وہ کس کو دے دیا اس کو دے دیا اور یہ جو ہے ہمارے پاس screen کے اوپر آ گیا یہ یہاں پہ چلا ہے سارا اور اس کے اندر جو بھی پڑا ہوا اس کو ہم نے یہاں پہ call کیا تو اس کے اندر جو بھی ادھر ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ نظر آ جائے گا عزیز طلبہ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑا تھا کہ اگر ہم نے ایک function بنانا ہو جو دو integer input لیتا ہے اور ان کا مربع واپس کرتا ہے تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں اس کے لیے ہم int square اور اس کے اندر جو parameter وہ int جو ہے وہ پاس کر دیتے ہیں اس طرح سے اور بھی ہم نے functions کی مثالیں جو ہے وہ پڑے تھی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی class کی صحیح سمجھ آئی ہوگی عزیز طلبہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی class صحیح سے سمجھ آئی ہوگی ہم جلد ملیں گے اپنی اگلی class میں تب تک کے لیے اللہ حافظ